میں نیوہ میرا مرشد اُچھا اُچھے آدھے سنگلائی اُچھے آدھے سنگلائی پروگرام انہوں نے سجایا ہے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اس کاوش کو اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبل و مضور فرمائے بڑے پیار اور بڑے خلوص کے ساتھ یہ ہمیشہ دعوت دیتے ہیں چاہے وہ سٹوڈیو کے معاملات ہوں یا پھر کوئی محفل ہو یا ویسے ہی کبھی get together کرنا ہو تو میرے اس بھائی کی محبت میں ملاقات میں ہمیشہ میں نے خلوص اور پیار دیکھا ہے اللہ تعالی اس محبت کو حضور کی نسبت کا صدقہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے سٹوڈیو فائف کی پوری ٹیم زہد بھائی اور شہروز بھائی سمیت یہاں جتنے ہب آپ بھی بیٹھے ہیں جو اس خوبصورت محفل کو کیپچر کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے بھی علم و عامل میں برکتیں اطاف فرمائے بڑی محبت بڑی اقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور مجھے خاسم بھائی یہ بتا رہے تھے کہ شاید یہ اس گھر میں اس علاقہ میں ان کی یہ آخری محفل ہوگی اور پھر اگلی محفل جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کی نئی رہائشگاہ پہ ہوں گی لیکن دعا ہے کہ یہ جہاں رہے اللہ تعالی ان کو خوش و خرم رکھے ان کی فیملی کے ساتھ ان کے بھائیوں کے ساتھ اور میاں محمد بخشل رحمہ کے ایک شیر کے ساتھ میں آغاز کر رہا ہوں بہت پیارا کلام ہے میاں محمد بخشل رحمہ فرماتے ہیں کہ پائی پائیاں دے سجڑ ہو دے او پائی پائیاں دے سجڑ ہو دے نے پائی پائیاں دیاں باما پائی پائیاں دے درد وڑوں دے تے پائی پائیاں دیاں باما تے باپ سرانے تاج محمد پیوجے سر دے تاج محمد پیوجے سر دے تاج محمد پیوجے سر دے تاج محمد ماما ماما تے ماں ورگی کوئی شینہ جگتے میں ساری دنیا خودی جیڑی تھنڈ دلانوں پاوے جیڑی تھنڈ دلانوں پاوے وہ مٹھی مادی بولی اور ایک نسبت کی بات کرتے ہیں محمد بخشل رحمہ بہت سے اشعار لکھے ہیں تین ہزار سے زیادہ اشعار لکھے ہیں لیکن ایک نسبت کی بات بہت پیاری بات ہے فضل تیرے نگل لوے تر دے پھٹے آدے سنگرل کے تے تے کتے بھی جنت جان محمد کتے بھی جنت جان محمد وہ چھنگے آدے سنگرل کے اور ایک ناتیہ شعر جو مجھے بڑا پسند ہے ککھ سوادنا مصری اندر تے تے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں پر اے نساریاں چیزاں نالوں اے نساریاں چیزاں نالوں ابھی آپ کے ذوق کا پتہ چل جائے گا کون ایسا ہے جو بات مکمل سن کے سبحان اللہ کہتا ہے ککھ سوادنا مصری اندر تے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں پر اے نساریاں چیزاں نالوں گلہ سجن دیاں مٹھیاں اے نساریاں چیزاں نالوں کھنڈاں گلہ سجن دیاں مٹھیاں اور ہر بندے کو اپنی نسبت پہ ناز ہوتا ہے ہاں سبحان اللہ رفان ہے دری صاحب بھی آگئے نے اے نا نوی بہت ناز ہے اپنی نسبت ان کے ساتھ تو نسبت ہی حیدری لگی ہے کیونکہ میاں صاحب اے بھی کہنے نے جڑا جزدہ عاشق ہوندہ اس سے دیگل کردہ ہے ہر بندے کو نسبت پہ ناز ہے ناز والا بندہ بات سنے گا بھی اور ساتھ کہے گا بھی کہ میں نیوا میرا مرشد اُنچا میں نیوا میرا مرشد اُنچا اُچھے آدھے صلائی اُچھے آدھے صلائی اُچھے آدھے صلائی میں صدق جاوہ اے نا اچھے آتوں میں جنا نیوے آنال نبھائی نیوے آنال نبھائی میں نیوہ میرا مرشد اچھا میں نیوہ میرا مرشد اچھا را دے را دے ہر کوئی آنکھیں تم میں وی آنکھاں را دے بین مرشد تنوں رہنیوں لبنی اور مرشد بچھ را دے خس خس جنہ قدر نبھائی میرے صاحب نو بٹی آیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ساہیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا ساہیا میں گلیاں دا روڑا کوڑا کوڑا محل چڑھا کوڑا 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 پیو جے سردہ تاج محمد پیو جے سردہ تاج محمد دماؤں ٹھنڈیاں چھاں خدا دی قسم ساری دنیا پھر کے ویکھی میں حقیقتن گل کر رہے ہیں جڑی ماورگی کوئی شینہ جگتے میں ساری دنیا پھر کے ویکھی جیڑی ٹھنڈ دلانوں پاوے جیڑی ٹھنڈ دلانوں پاوے او مٹھی مادی بولی میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تکڑا ہو بے جس نے کعبہ تکڑا ہو بے او تکلے سورت مادی عرفانہ اشار تو بہت زیادہ ہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں لیکن میاں صاحب نے یہ بات کہ کے بات کو کس طرح سمیٹھا کہ لے او یار حوالِ رب دے اے ملے اے ملے اے ملے چار دینا دے اس دن عید مبارک ہو سیب اس دن عید مبارک ہو سی جس دن بید ملانگ اے اے ملانگ اے ملانگ 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 حج کا سواب عطا فرمائے صحابی رسول آپ کو بھی سعادت ملی ہے بہت سے دوست گئے ہیں خاسم بھائی اور یہ ان کی فیملی بھی وہاں پہ صدایں آتی ہیں جب عرفات سے نکلتے ہیں نا مصدرفہ کی طرف تو صدا آتی ہے حج مبرور حج مبرور حج مبارک ہو حج مبارک ہو یہی نیت لے کے نکلتے ہیں کہ حج مبارک ہو حج مبارک ہو تو یہ تو ہمیں عرفات جا کے پتا چلتا ہے جب پیٹھیں جل جاتی ہیں یہ جو سر ہے نا سر ننگے سر جب ان کی جو جلدیں وہ جل جاتی ہیں عرفات کی گرمی میں اور جب یہ تپش سے ہمارے گناہ جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر جا کے لوگ مبارک دیتے ہیں حج مبرور ارے میرے آقا نے تو ساڑھے چودہ سو سال پہلی مارک کے چہرے کو تک کر جو حج کا ثواب ملا ہے اس کو حج مبرور کی مبارک دے دی مقبول حج کی مبارک دے دی آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے تو یہ سمجھنے کی باتیں بات فرمائشیں کچھ ہوتی ہیں لیکن بات کئی سے کئی نکل جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تھدیر صحت و حافیت کے ساتھ خائم و دائم رکھے ایک بہت خوبصورت کلام بہت ہی پیارا کلام جس کا ہمارے خاص مدنی صاحب کی طرف سے حکم ہے خاص حکم ہے پیش کر رہا ہوں آپ بھی اس بات پہ بہت ناز کریں گے جو اس شیر میں آپ کے سامنے جو شیر پیش کروں گا اس کلام کا اور بہت لطف آئے گا جب اس شیر کو ہم سب مل کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے ایک دفعہ آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں گے سلاللہ علیہ کے یا رسول اللہ وسلم علیہ کے یا حبیب اللہ بھائی بچے شعور نہیں کریں بچے نہیں شعور کریں بہت خوبصورت کلام ہے اردو کا کلام ہے الطاف شاہ کازمی صاحب کی لکھی ہوئی نات ہے اور ہمارے سٹوڈیو فائف کے ٹوپ کلاموں میں ماشاءاللہ یہ نات ہے اور اشاری ایسے ہیں خاص فرمایش ہے قاسم بطنی صاحب کی شروع میں کرتا ہوں سبحان اللہ کہہ کے بتائیں آپ کو یہ نات کتنی پسند ہے حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کیوں کسی کے دل پہ جائیں کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی پہ کیوں كسی کے دل پہHo جائیں کیوں کسی کی held 想ی Seaf کیوں کسی کے دل پہ جائیں کسی کی میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہنچان ہے 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 اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہنچان ہے میں غلامِ بادشاہ بھردے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دندونہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری بیغے چان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری بیغے چان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری بیغے چان ہے جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے نوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری بیغے چان ہے ہم مجھے کیوں کر ستائیں ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کا ہن سر کار جائیں ہم کا ہن سر کار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی مکے دل 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 جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں دل نہیں مانتا دل نہیں مانتا آپ اپنی ماں بہن یا بیٹی کے سر پہ سلامت ہونا دل مانے گا کہ اس کی طرف کوئی مہلی نگاہ سے بھی دیکھ سکے چھونا تو دور کی بات مانے گا دل اگر آپ زندہ ہوں نہیں نا کوئی مہلی نگاہ سے دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتا جررت نہیں کر سکتا تو میں کیسے مان جاؤں یار کہ جن کے بابا بھی زندہ ہیں جن کے نانا بھی زندہ ہیں جن کے بھائی بھی زندہ ہیں میرے آقا بھی زندہ مولا علی بھی زندہ ہیں حسین پاک بھی زندہ ہیں جن کا علی اکبر بھی زندہ جن کا علی حسخر بھی زندہ ہے جن کا غازی عباس علمدار بھی زندہ ہے میں کیسے مان جاؤں دل مانتا ہی نہیں ہے میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے چھین لے کوئی ریدائیں چھین لے کوئی چھین لے کوئی آپ کے ہوتے ہوتے چھین لے کوئی ریدائیں آپ کے ہوتے ہوتے ہیں کون ہے الطاف اپنا حالِ دل جس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حالِ دل جس سے کہے کون ہے الطاف ایسا حالِ دل جس سے کہے زخم دل زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوتے ہیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوتے ہیں حالِ دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوتے ہیں تک یہ تو نہیں ہدھ رہا انچی آواز سے کہہ دیں میں کہہ رہا تھا کون ہے الطاف ایسا حالِ دل جس سے کہیں زخم دل کس کو سنائیں دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے ایک شیر مجھے یاد آگیا حمجہ صابری مرہوم اللہ تعالی ان کی قبر پہ کروڑ حرامتیں فرمائے ان کو شہید کر دیا گیا وہ بڑے مزے سے ایک بات کہا کرتے تھے ساری زندگی انہوں نے بھی اور غلام فریض صابری صاحب آج کل پتہ نہیں بہت یاد آ رہے ہیں اور ان کی ناتوں کی بہت فرمائش کی جا رہی ہے تو یہ شیر جو ہے نا زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کاش پرنم تیارِ نبی سے جیتے جیگو بلاوا کسی دل کاش پرنم تیارِ نبی سے جیتے جیگو بلاوا کسی دل ہاں جیتے جیگو بلاوا کسی دل کاش پرنم تیارِ نبی سے جیتے جیگو بلاوا کسی دل حالِ دل حالِ دل میرے مولا حالِ دل حالِ دل حالِ دل مُصطفی کو سناؤں حالِ دل مُصطفی کو سناؤں تھام کر ان کے روزے کی جالی پھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی پھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہاں لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لانا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو مولا حیدر کا صدقہ عطا ہو بی بی زہرہ کا صدقہ عطا ہو گھو سے عظم کا صدقہ عطا ہو گھو سے عظم کا صدقہ عطا ہو میرے عقل بی بی زہرہ کا صدقہ عطا ہو صلی اللہ بی بی زہرہ کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا گھو بند کر سوالی گھو سے عظم کا صدقہ عطا ہو صلی اللہ بی زہرہ کا صدقہ عطا ہو میرے عقل بی زہرہ کا صدقہ عطا ہو اور جس در کی وضع سے دہور کے ناتھانوں پہ ایسا رنگ چڑھا ہے اس در کو کیسے بھول جاؤں میرے داتا کا صدقہ عطا ہو سوڑے داتا کا صدقہ عطا ہو پیارے داتا کا صدقہ عطا ہو صلی اللہ بی زہرہ کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا گھو بند کر سوالی عاشقِ مصطفیٰ کی عزمِ اللہ 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 کتنا سر تھا اللہ کرے جو آپ سوان اللہ بولے نا بات سن کے اللہ اسے مدینہ بھی پنچائے اور ایک ایسی دعا جو ہر ناتخان کو دینی چاہیے اور خود بھی عمل کرنا چاہیے میری بھی کوشش ہوتی ہے اس بات پہ عمل کروں اور اس دعا کو رب کی بارگاہ سے قبول کرواؤں کہ اللہ کرے جو اس صدا کو سننے کے بعد بولے نا مدینہ تو جائے لیکن مرتے دم تک پانچ وقت کا پکا نمازی بھی اللہ اسے بنا کے رکھیں عاشقِ مصطفیٰ کی عزمِ اللہ 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 کتنا سر تھا اللہ 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 موسیقی جو بھی تک نہیں بولا اس نام پہ ضرور بولے گا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آشقِ مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا دیکھو اللہ اللہ کتنا اثر تھا سر تھا سر تھا عرش والے بھی عرش والے بھی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا عزاں تھی عزانے بھی لاحلی بھئی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا عزاں تھی کیا عزاں تھی عزانے بھی لاحلی بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ دوٹ کر میں جاؤں گا خالی زندگی بخش دی بندگی کو عبر دین حق کی پچھالی وہ محمد کا پیارا نواص میرے آقا کا پیارا نواص جس نے سجدے میں جس نے سجدے میں گردن کا تعلیم حاسم بھائی آج بڑے عرصے بعد لاہور میں شیر پڑھنے لگا ہوں بڑے عرصے بعد بتا نہیں کتنا مہینوں بعد میں نے کہا وہ محمد کا پیارا نواص جس نے سجدے میں گردن کا تعلیم جس نے سجدے میں گردن کا تعلیم جس نے سجدے میں گردن کا تعلیم جس کو میرے نبی چومتے تھے جن کو میرے نبی سونگتے تھے جن کو میرے نبی چومتے تھے جن کو میرے نبی سونگتے تھے میرے حسنین گئے وہ رب کے پیارے سیدہ پاک کی ہے آنکھوں کے تارے لال علی کے نبی کے دولارے جو بسائے گا جو بسائے گا ہم ان کا دل میں اس کی جھولی رہے گی نہ خالی بھر رجولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس تم امتی ہے امتی ہے کہیں گے خوشی سے کہ آ رہے گے وہ دیکھو محمد جن کی ہے شاند سب سے نیرالی جن کی ہے شاند سب سے نیرالی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں جاؤں گا خالی میرے عقادہ غسن و جمع سبحان اللہ سبحان اللہ میری عقادہ غسن و جمع سبحان اللہ نئی سوڑے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک بھی کے نو تھے کوئی پوچھتا نہ تھا فراقہ آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا کس کو خریدہ تھا میرے آقا نے کوئی بتائے گا آواز نہیں آئی کس کو خریدہ تھا اونچی آواز سے کس کو خریدہ تھا کون بلال وہ جو بلال غبشی ہے سرمردی کا پیارا ہے آقا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال غبشی ہے سرمردی کا پیارا ہے آقا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ حسدی ربی جلاللہ اپی قلبی غیر اللہ دور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا دلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نسیب ہو تو نسیب ایسا نسیب ہو تو نسیب ایسا دونوں ہاتھ خلند کر کے بولنا نسیب ہو تو نسیب ایسا نسیب ایسا نسیب ایسا ان کے سارے شعر ایک سائٹ پر ایک ہی شعر ان کے لیے کافی جو انہوں نے اس کے اندر حضور کی شان میں کہا دیا کیا کہا ہے جتنے اقلوں خیرد کے دعوے کب ان کی گردیں سفر کو پہنچیں کوئی بھی اب تک اب تک کوئی بھی اب تک واللہ سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا ہی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا کس کو خریدا تھا کون بلال اوہی بلال جنہ کعب دی چھتتے بھی دتی اعزام جنہ کعب دی چھتتے بھی دتی اعزام کودی سارے بولا مچوں بکری یہ شام بکری یہ شام اب میں دیکھوں گا میرے بلال کے نام پہ کس کو تھنڈ لگتی ہے کنوں تھنڈ پہنچ دی فرق تھوڑا جے ایک اندھا ٹھنڈ لگنا ایک اندھا ٹھنڈ پہنا ابھی پتہ چل جائے گا جو ہاتھوں کو اٹھا کے چادروں سے ہاتھ نکال کے کہے گا سبحان اللہ اوہ میرے آقا دا عاشق بھیلا سبحان اللہ جتے ذکر نوں کی نا پولند خودانے انہوں کون گھٹاوے انہوں کون میٹھاوے کون میٹھاوے نئی اٹھی اسے دی مجا سبحان اللہ سدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی ایس ذکر نبی تو پڑھ اے کچھ بھی نہیں اے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بس روی نسبت جناتاں دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جینا لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت جنت تو ٹھیکانا جنت تو ٹھیکانا مگر میرے اے کاتبِ تقدیر مدینہ مگر میرے تاچ دارِ حرم اوہ نگاہِ کرم اوہ نگاہِ کرم اوہ کرم تاچ دارِ حرم اوہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے عامی بے قسام شاہ کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاچ دارِ حرم اوہ نگاہِ کرم تاچ دارِ حرم تاچ دارِ حرم تاچ دارِ حرم تاچ دارِ حرم چشمِ رحمت با کشا سوئے من اندازِ نظر اے قریشین قبی عاشمی مطلبی تاچ دارِ حرم اوہ نگاہِ کرم تاچ دارِ حرم اوہ نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے تاچ دارِ حرم آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آقا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کر سوالی گیا اپنے دامن کو بھر کر سوالی گیا اس حبیبِ حضیر پر بھی آقا کرم اس حبیبِ حضیر پر بھی آقا نظر برنا اور آکے ہستی بکھر جائیں گے آج دارِ حرم بولو آج دارِ حرم میں کشو آؤ آؤ مدینہ چلے میں کشو آؤ آؤ مدینہ چلے کس کس کو چلنا ہے میں بھی تو زیارت کرلوں کون کون آج ارادہ کر کے آیا ہے کہ مدینہ مدینہ پاک کی مہرب میں مقدر میں لگوا کے جائے گا فائدہ کون ہاتھوں کو بولند کر پر لہرا کے بولتا ہے آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے آپ مدینہ چلے آپ مدینہ IPS یا رسول اللہ ایک سال تک انتظار نہیں ہوگا ایسا کرم فرما دے ایسی مہی بکرن جو علم سب تڑ دے گا حسنینک صدتے پٹتے ہیں مہدی ایسی مہی ایسی مہی ایسی مہی تجلیوں کی عجب ہے پزا مدینے میں نکاہ شوق کی گئے انتغا مدینے میں غمِ حیات نہ خوفے پزا مدینے میں نمازِ عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر اودھر نہ بھٹکتے پھر ہو خدا کے لیے پر آگے راست گر آگے پدا مدینے میں آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے چشم ساقی کو سر سے پینے چلے چشم ساقی کو سر سے پینے چلے 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 یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم 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 جب بھی بٹھاتی ہے میری ماں ہوتا گے مجھ کو ناز مدسر نصیب پر ہوتا گے مجھ کو ناز مدسر نصیب پر جس وقت میرے ناز اٹھاتی ہے میری ماں جس وقت میرے ناز اٹھاتی ہے میری ماں قدموں میں مجھ کو جب بھی بٹھاتی ہے میری ماں قدموں میں مجھ کو جب بھی بٹھاتی ہے میری ماں او میری ماں او پیاری ماں تو پاندانی ڈر میں نوں چھاوا میرے نال میں تو پاندانی ڈر میں نوں چھاوا میرے نال میں چھاوا میری ماں چھاوا میری ماں چھاوا میرینا میرے پھیو دیاں دعاں میرے نال نے وہ لوگوں میری بان دیاں دعاں میرے نال نے ایک مودت سے ایک مودت سے میری مانگی سوہی تابش میں نے ایک بار بس ایک بار میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے میں نے ایک بار پہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے اور پیار کرتا ہے پیار کرتا ہے نیازی جو زمان مجھ سے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ بیرے ماں باپ کی دعاوں کا سلا ہے مجھے جو بھی ملا ہے مجھے جو بھی ملا ہے مجھے جو بھی ملا ہے موسیقی